سب سے پہلے تمام دخصوں کو السلام علیکم محمد رزوان نے چیلنج پورا کیا محمد رزوان نے ایسا کیا کیا آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو محمد رزوان کے بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھتنا ضرور بتا دے کہ زمباوے کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کا وکٹ کیپر بیٹسمن کون سا ہوگا اس حوالے سے کمیٹ سیکشن آپ کے کمیٹس کا منتظر رہے گا ساتھ کی ساتھ آپ بھائی مجھے یہ بھی بتا دے کہ کامران اکمل سرفراد احمد اور محمد رزوان میں سے آپ کا پسندیدہ وکٹ کیپر بل لباس کون سا ہے محمد رزوان نے چیلنج قبول کیا اور اسے پورا بھی کیا محمد رزوان آپ بھائیوں کا معلوم ہوگا کہ اس کی بیٹنگ سست ہے اور وہ بیٹنگ میں خاتر خواہ کردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں مگر اس کی فلنگ انتہائی شاندار ہے چاہے وہ گرانڈ میں ہو یا بھی کٹ کیپر محمد رزوان کی فلنگ کافی شاندار ہے وہ چپ یہ گرانڈ میں فلنگ کرتے ہیں تو وہ گرانڈ کی چھاروں طرف دول لگاتے ہیں اور پورتی سے فلنگ کرتے ہیں جیسے کہ محمد رزوان نے دو دن پہلے انتہائی شاندار کینچ پکڑا تھا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور اب بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اگر وہ کینچ آپ بائیوں نے نہیں دیکھا تو آپ کو ہینڈ سکرین اور ڈسکرپشن میں میں ویڈیو لنکھ ڈال دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو جب چینل محمد رزوان کا وہ کینچ آپ دیکھو گے تو آپ بھی کہو گے کاش کہ یہ انٹرنیشنل میں ہوتا تو اب تک دنیا کی بہترین کینچوں میں سے ایک ہوتا وکٹ کیپنگ بہترین ہونے کے بوجود پھر بھی محمد رزوان تنقید کے زد میں رہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ محمد رزوان ایک تو بیٹنگ سست ہے اور دوسرا وہ چارہانہ انداز سے نہیں کیلتے ہیں مگر گزشتہ کل محمد رزوان نے اپنے ٹیم کے لیے چارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیلیکٹر کو یہ بتا دیا ہے کہ محمد رزوان اب فارہ میں واپس ہا گئے ہے اور محمد رزوان اب اٹیکنگ کرٹی کیلتے ہوئے پاکستان کے ٹیم میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے محمد رزوان نے صرف ساٹھ پلس گیندوں پر امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیبر پختنخا کے لیے شاندار ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے نینان میں رنز بنائے مگر بدقسمتی سے اپنے ٹیم کو فتح سے ہم کنار نہ کر سکے کیونکہ خیبر پختنخا کو آخری گیند پر چیئر اندر کرتے اور محمد رزوان نے ہٹ مارنے کی کوشش کی تاہم گیند پلے پر صحیح طرح نہیں آیا اور انہوں نے دورند بنائے اور اس طرح محمد رزوان سینجلی سے بھی محروم رہے جبکہ اپنے ٹیم کو فتح دلانے میں بھی ناکام رہے امید کرتا ہوں دوستو کہ محمد رزوان کی بیٹنگ اور کیپنگ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نے ایک سوڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجے اللہ حافظ